بقریت کا پرو آج دھومدھام سے منایا جا رہا ہے عدگاہ میں ہزاروں لوگوں نے نماز بھی پڑھی ہمیں ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں راشد پیرنگی محلی جی ہیں کس طریقے کا پیغام سراز دیا گیا یہاں سے آج یہاں عدگاہ میں آپ نے دیکھا کہ لانکول لوگوں نے عیدالعضہ کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر ترقی اور خوشحالی کے لئے دعا کی اور اس کے بعد ایک دوسرے کے گلے ملکے عید کی مبارک بات پیش کی ہے اور پھر لوگ جا کر کے اپنے مدرسوں میں انشاءاللہ قربانی کریں گا یو سی سی کے سلسلے میں پرسنان لابورڈ نے پہلے کلیر کر دیا ہے کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں مودی جی تو کہہ رہے ہیں کہ جب ایک گھر میں دو قانون نہیں ہے تو دیش میں دو قانون کیسے چلے گا تو آپ لوگ کیسے اس کو مدہ بنائیں گے کیونکہ بھاچپا تو کہہ رہی ہے کہ ہم دو ہزار چوبیس کے پہلے اس کو لا سکتے ہیں جو بات بھی ہے زہر دی بیدے لاو کامیشن نے سب کو وقت دیا ہے اور سب لوگ جا کر کے قانون کے روشنی میں کانسٹیوشن کے روشنی میں لاو کامیشن کے سامنے پرسنال لابورڈ بھی اپنی بات رکھے گا مانا چاہیے کہ جو ایک بڑا مسلم سمدہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس قانون کے آنے سے یا اس کے آنے سے آہت ہوگا اس بھی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے فروم ڈیون یہ بات کہی جاری ہے کہ جیتنی بھی ریلیجیس کمیونٹیز ہیں سب کے اپنے پرسنال لاز ہیں اور کوئی بھی ریلیجیس کمیونٹی اس بات کو پسند نہیں کرے گی کیونکہ اس کے پرسنال لاز میں کسی قسم کے چینجز کیے جائیں اور چینجز کرنے کی کیوں ضرورت پیش آگئی کیونکہ ہم لوگ اپنے روزمرہ کے زندگی میں اپنے پرسنال لاز کے حساب سے اپنے زندگی گزارتے ہیں اور اس میں دخل دینے کا بنیادی طور پر کسی کو حق اور اختیار نہیں ہے کوئی آواز اٹھائیں گے کوئی پردرشن کوئی آندولن کریں گے بھاٹ پاچے یا پھر بات کری جائے کیونکہ سرکار کے لوگوں سے ملاقات کریں گے سلسلے میں جو بھی قانوری راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے گے ہمیں ساتھ راشد فیرنگی محلی موجود تھے لکنوں سے ویڈیو جنرلیش اربین کے ساتھ سندیب خیر بھارت سمجھا